ہماری سوسائیٹی میں پرسیپشن بیس چلتی ہے نا چیزیں ہم تو ہی ہم مطلب وہ بک کا کور دیکھ کے اس کے بارے میں ججمنٹ دے دیتے ہیں تو جب آپ اس الیٹ کلاف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں خاص طور پر یہ نخرے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں کوئی ایسا واقعہ سنانا چاہیں گے کہ آئے ہو تو ان کی پرسیپشن ہو انہیں دفنے ایسا ہوتا ہی ہے نا تو اس کے بعد لیکن جب آپ نے اپنا کرشما دکھایا ان کو تو پھر کچھ پرسیپشن چینج ہوئی کوئی ایسا واقعہ سنائے سن اب ایسا ویسے کوئی خاص کابلے ذکر میرے ساتھ ایکسپیریس نہیں ہوا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میرا تعرف انہیں پہلے تو ویب سائٹ سے ہی مل جاتا ہے سوشل میڈیا پر جب کوئی رابطہ کرتا ہے تو وہ میرے بارے میں سرچ کرتا ہے کہ وہ جس سے ملنے جا رہے ہیں عام طور پر ان بڑے لوگوں کے کوئی جو منجرز ہوتے ہیں ان کے کوئی ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں وہ پہلے سے ایک ورکنگ کر کے تو ان کو تعرف کرواتے ہیں پھر جب آگے آتے ہیں تو جیسے ریسیپشن پر آنے پر ان سے باقاعدہ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اپائنمنٹ ان کے ساتھ ہے کہ آپ نے ٹائم بھی کوئی لیا ہوا ہے اس طرح سے وہ یعنی سٹیپ پہ سٹیپ ان کو ایک پہلے سے ہی میسیج چلا جاتا ہے کہ جن سے وہ ملنے جا رہے ہیں ان کی جو یعنی پوزیشن یا ان کا جو کام کی نویت ہے وہ کیا ہے تو پھر جب وہ میرے پاس پہنچتے ہیں تو یہ موضوع تو شاز و نادر بہت کم کہ کسی نے کہ میرے حوالے سے یہ کہ میرا کوئی آئی سائٹ کا چیلنج ہے یا یہ چیزیں ہیں کیونکہ جب آپ وہ آتے ہیں میرے پاس اور بات شروع کرتے ہیں اور بات شروع ہونے کے بعد پھر جب ان سے گفتگو کنیکٹ ہوتی ہے تو وہ صاحب ہوں یا بیگم صاحب ہوں کسی فیم بی کی یہ اچھا کہ آپ نے کہہ دے کسی کی تو وہ پھر کنیکشن بنتا چلا جاتا ہے اور الحمدللہ اکثر تو سوری یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر جو بات کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹس تو وہ یہ بھی بھو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی پروبلم ہے نظر نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھ رہے ہیں اپنا چیز دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کل میں تازہ ترین آپ کو بتا ہوں بیرے پاس ایک فیملی آئے پانچ میمبرز تھے بات چیت ہوتی رہی تھوڑی در بعد وہ صاحب کہنے گے کہ اچھا میں اس کی کچھ ریپورٹس ہیں یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اب مجھے پھر میں نے پھر انہیں بتایا کہ ابھی ایک تو ریپورٹس دیکھنے کا وقت نہیں ہے جب ہوگی تو وہ ہم دیکھ لیں گے میں نے بیسے ذکر کر دیا تذکرہ تنکی میرا آئی سائٹ کا جو ہے تو میرا میں میں نے کہا آپ مجھے فارورٹ کر دیجئے گا تو میں اپنے موبائل سے اس کو دیکھ لوں گا اچھا اکسا لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت مسئلہ ہے کہ تھوڑا بہت نظر آتے ہی ہوگا تو وہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دیکھ کھلیں گے تھوڑا بہت تو مطلب اتنے ایکزیک موسمی کو پیسے پتا چل جاتا ہے کہ بندہ جو ہے نا میرے سوری موسمی کہ بندہ یہ کھڑ جو میرے سے بات کر رہا ہے اس کا قدر کتنا ہوگا یہ ہوگا تو ہماری ہیلپر بچی ہیں نا وہ اتنی بریشان ہو جاتی کبھی کبھی کہتے ہیں وہ باجی انکل کو نظر آتا ہے نظر آتا ہے میں کہتی ہوں کہ نہیں وہ جس طرح ایکزیکٹ پتا کر لیتے ہیں کہ کون اندر آئی ہے یہ کس نے کیا چیز رکھی ہے ان کو پتا چلتا ہے مطلب موسمی کی اتنی مجھے ایسا رکھتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا اس پہ تو خیر میں نے اس طرح سے کام ہمارے جو لوگ نہیں دیکھ سکتے ان کی بڑی مہارت ہوتی ہے اس بارے میں میں نے تو خیر ایسے کیونکہ یہ کوئی دانستہ طور پر ایسی کوشش نہیں ہوتی کہ باقاعدہ اس کو بہت بھانپا جائے یا اس پہ بہت اور کیا جائے لیکن ایک جو چیز منیر بھئی جس نے بڑا بڑی ہیلپ کی وہ میڈیا سے تعلق اور پھر سوشل میڈیا سے تعلق میرا الحمدللہ جو فیس بک کا پیج ہے اس پہ کوئی نائن لیک نائنٹی تھاؤزن پلس اس کے فالورز ہیں تو اب آپ کی برکت سے وہ میرے خلی ون میلین بھی ہوئی جائیں گے تو